اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے نہیں ہے تو اللہ تلاپنوں کو ہمیشہ خوش باش رکھے جہاں آج میں بات کروں گی اپنی اس جینللسٹ پر جو ہماری پاکستانی جینللسٹ ہیں جن کو سب بہت پسند کرتے ہیں خیر میں بھی پسند کرتی بھی تھی لیکن میں نے آج ان کا ایسا ری ایکشن دیکھا اس طرح یاسین کے اوپر تو میں ان سے بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہوئی پہلی تھی بات تو یہ کہ جو انہوں نے اس طرح یاسین پر پہلے جو ری ایکشن دی ہیں ان کے جتنے بھی ری ایکشن سے وہ اتنا لیٹ دیتی تھی وہ بات گزرے ہوئے ختم ہوئے تین چار دن ہو چکے ہوتے تھے نئی بات شروع ہو چکی ہوتی تھی اور وہ پورانا ری ایکشن دے رہی ہوتی تھی اب ان کی شاید وہ سعودیہ کی جینللسٹ جو ہیں ان سے بات چیت ہوئی ہے اور سعودیہ کے جینللسٹ نے جو باتیں کی تھی ساری کی ساری اب وہ ان باتوں کے لیے ہماری پاکستانی جینللسٹ کو استعمال کر رہی ہیں ایک طرح سے یہ کہہ رہی ہیں سلمہ یاسین بڑی بیچاری ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ کیسے بیچاری اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی کیسے وہ گھر سے بھاگ کے نکلی تھی جب اس کے شوہر نے اس کو مار پیٹ کی تھی وہ گھر سے بھاگی تھی تو واحد کسی مرد نے کسی اور آدمی نے اس کو بچایا اس آدمی نے کمپلین کی ہے اس کو اندر کروایا ہے تو محترمہ ایسا نہیں ہے سلمہ یاسین نے خود کمپلین کروائی اپنے ہزبینڈ کے خلاف اپنے دیور کے ساتھ مل کے آپ کو جو کی جیسے بتا دیتا ہے باتوں میں آ جاتی ہیں یہ بات تو بہت دیر پہلے کی واضح کلیر ہو چکی ہوئی ہے خان کے خاندان سے بھی پتا چل چکی ہے ٹھیک ہے نا جنرلس ایسا نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ اب انہوں نے اس چیز کو کبر کرنے کے لیے یہ بات بنائی ہے تاک سلمہ یاسین کی عزت کو اور محتبر بنایا جا سکے مطلب ان کی اور عزت کروائی جا سکے بھی سلمہ یاسین تو اتنی اچھی ہیں وہ تو شوہر کے خلاف کبھی بھی رپڑ درج کروا ہی نہیں سکتی ایک طرف آپ کہتی ہیں بھی سلطہ یاسین نے غلط کیا ہے کیا ہے وہ چھوٹی سی معافی مانگ لیں گی آگے یہ کر لیں گی تو وہ کر لیں گی دوسری طرف آپ کہتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے گناہ نہیں دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ سکتا چھوٹی گلتی ہوئی تو اس حد تک نہ ہوئی ہو جب آپ کو یہی شوٹی نہیں ہے کہ اس طرح یاسین سے گلتی ہوئی ہے گناہ ہوا ہے چھوٹی لیول کا ہوا ہے بڑی لیول کا ہوا ہے تو پھر آپ کیسے کسی کے بارے میں ایک طرف ہو کے ایک طرف آپ بیان دے سکتی ہیں ٹھیک ہے نیوٹرل ہونا چاہیے آپ کو دونوں سائٹ کا بیان دینا چاہیے اور ستارہ یاسین مجھے بتائیں ایک طرف پہلے آپ کہتی ہوتی تھی نہیں جی ہمیں جو ہے جو مطلب ویڈیوز وہ بناتی ہیں اس کے بار بات کرنی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کسی کے کریکٹر پر بات نہیں کرنی چاہیے کیا ہوگے آپ کو جنلیڈیس صاحبہ میں آپ کا نام نہیں لوں گی سب جانتے ہیں نام نہیں بھی لوں گی تب بھی سب کو پتہ ہے اب آپ کو کیا ہو گیا اب آپ سارے ان کے کریکٹر ان کے گھر ان کی فیملی کی طرف جا رہی ہیں آپ کو پتہ ہے سلمہ یاسین نے کیسے کیسے گندے گندے الزامات لگوائے یا اس نے تو اپنی بہن کا ڈبل نکاح ہی کروا دیا پتہ نہیں کس بندے کے ساتھ وہ اجاز شاہ نامی کسی پرسن کے ساتھ اور اس کی چھوٹی بیٹی کا باپ ہی بدل دیا کہ اس کی چھوٹی بیٹی کا باپ ہے یہ ایسا ہو سکتا ہے آپ کو جو کہانی گھڑ کر سنائی گئی ہے وہ انہوں نے ادھر کی رام لیلا سنائی ہے کہ یہ بچاری بڑی مجبور ہیں میں مانتی ہوں ہوا ہے اسے بہت دکھ ہوا سلمہ یاسین کو بہت تکلیف ہوئی ہے سب کچھ دیکھیں جتنا بھی اس نے دیکھا یا جو کچھ بھی اس نے دیکھا یا جتنا اس نے محسوس کیا کہ ایک عورت کے لیے بہت بڑا دکھ ہے لیکن ایک عورت اس حد تک کیسے جا سکتی ہے اپنی بڑی ماں کا خیال نہ کرے ماں سمجھا رہی ہے رشتہ دار سمجھا رہے آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں نا کہ چچا نے صافہ رکھا ہے ان کے پاؤں پر ان کو کہ بیٹی خاندان کی عزت رکھ لو ان کے چچا نے صافہ رکھا ہے کہ بھئی عزت اس عورت نے پھر بھی اپنی چچا اور لوگوں کی خاندان کی عزت نہیں رکھی اس کو بھی آپ غلط رنگ دی رہی ہیں کہ ان کے خاندان میں اس طرح یاسین نے جی بڑا غلط کچھ کیا ہے کس بات کو چھپا لو کیا کر رہی ہیں آپ جنرلسٹ یقین کریں کہ وہ ہے نا وہ اداگارہ اداگارہ کی محفی لگتی ہے نا زہرہ کیس کے معاملے میں رات کو اسی طرح سیم اس طرح کی ایک محفی لگتی ہے رات کو ستارہ یاسین کے خلاف جس میں یہ لوگ کچھ کٹھے ہوتے ہیں ایک گوالہ ہوتا ہے جسے آپ پروفیسر کہتی ہیں اور باقی کچھ تھوڑی سی اور آرتیں شامل ہوتی ہیں جو بیٹھتی ہیں جو ستارہ یاسین کے کریکٹر کے بارے پر اتنی گند باتیں کرتی ہیں اتنی بادی آپ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ عورتوں کے حق میں بات کرنی چاہیے کہ عورت صرف سلمہ یاسین ہے کہ ستارہ کے بچے نہیں ہیں ستارہ کا شوہر نہیں ہے ستارہ کا خاندان نہیں ہے کتنی اس نے مشکل سے عزت منائی تھی کتنی اس نے محنت کی کتنی اس نے سٹرگل کی جو اس کی بہن نے صرف و صرف اپنی انا کے آگے اپنی زد کے آگے ایسے تباہ برباد کر کے رکھ دیا اور صرف آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک معافی کی طلبگار ہے یہ معافی نہیں وہ زد اور انا دکھا رہی ہے معافی تو وہ ہوتی ہے میری بات سنیں جو دل سے کوئی مانگ لے دل سے کوئی معافی مانگ لے چاہے وہ ایک کمرے کی چار دیواری کی اندر ہی کیوں نہ مانگی گئی ہو وہ ہوتی ہے معافی یہ ہوتا ہے دکھاوا یہ ہوتا ہے زلیل کرنا جو کہ سلمہ یاسین نے کیا ہے بہن کو اور کر رہی ہے اس کے چھوٹے بچوں کا خیال نہیں کیا اپنے بھائی کے بچوں کا خیال نہیں کیا اپنے بھائیوں کے ان کو رسوہ کیا اپنی بہن کی شادی ہی کروا دی نکاہ ہی ڈبل کروا دیا تو سوچیں اس میں کس کی بدنامی ہو اس کی ماں کی کہ اس کی ماں نے کیسے بچوں کو پیدا کیا کیسا خاندان ہے اس کی ماں کا لیکن نہیں آپ کہہ رہی ہیں وہ بچاری اپنی ایک دوست کے گھر رہ رہی ہے وہ دوست کے گھر ہرگز نہیں رہ رہی ہے آپ کو جنرلیس صاحبہ آپ کو غلط انفرمیشن دی گئی ہے وہ ایک ہوتیل میں رہ گئی اور ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے اپنے بچوں کو چھوڑ کے کیسے ایک ماں ہے کیسے اپنے بچوں کو چھوڑ کے کیسے رہ سکتی ہے کہتے ہیں جی اسے تکلیف ہوتی ہے اس طرح کے خلال اس کا شوہر بیان کیوں نہیں دے رہا پاگل ہو بھئی کیا بیان دے وہ اپنے اوستارہ کے خلاف جاگے وہ کہتے ہیں میں نے ایسا کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے اگر فرض کریں اس نے کیا بھی ہے ان کی بات اس حد تک نہیں تھی کر بھی ہے ہو گئی اس سے غلطی اس نے مافی مانگ رہے ہیں آپ سے پاؤں پڑ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں بھئی سمجھو کیوں نہیں سمجھ رہی کیسی بندی ہو تم پوری دنیا کو پیچھے لگا لیا کہ دنیا میں تم ایک ہی عورت ہو اور بہانہ دیکھیں تم لوگ کے پاس جی اس طرح کو فالو کرنے والے تو جی انڈینز ہیں انڈینز لوگ ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے یہاں پہ پلیز مذہب کو مت لے کے آئیں انڈیا میں بھی بہت سارے مسلمان ہیں بہت زیادہ تعداد میں انڈیا میں مسلمان موجود ہیں شاید جتنے پاکستان میں شاید اس سے بھی زیادہ آپ سے تو مجھے جنرلسٹ صاحبہ سوری نام میں آپ کا نہیں لوں گی بلکل بھی ایسی توقع نہیں تھی کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں گی مجھے بڑا دکھ ہوئے مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ مجھے محفل لگتی ہے نا شام کو وہ گوالے کی وہ پاک انسائیڈر وہ ویلیج انسائیڈر والی انقریب آپ ان کی محفل بھی بیٹھنے لگ جائیں گی وہ زنارہ مہم کی طرح جس طرح اس کی محفل لگتی ہے نا مجھے لگ رہا ہے یقین کریں آپ نے کتنی عزت بنائی میں شروع سے آپ کو دیکھا کرتی تھی آپ کی ویڈیوز وغیرہ میں نے کہا یہ بندی بڑے سلجے ہوئے انداز میں بات کرتی ہے بڑا اچھا ہے لیکن جب سے آپ نے یہ استارہ یاسین والا میٹر پکڑا تو میں نے کہا نہیں آرہی یہ بھی ویسی ہیں سب ویسے ہی ہیں شروع شروع میں کتنی اچھی باتیں کر رہی تھی آپ میں کہہ رہی تھی یہ کتنی اچھی بندی ہے کتنا مطلب یہ ایک طرف کی بات نہیں کر رہی کہ دونوں طرف کی بات رکھ رہی ہے اور اب آپ نے کہا جی وہ اس کے ہزبن جو ہیں وہ استارہ کی ویلوگنگ ختم کر دیں گے بھائی استارہ کی وجہ استارہ کے نام پہ ہی تو یہ سب کمار ہیں استارہ کے جو ویلوگرز ہیں وہ اسے محبت کرتے ہیں اس کے انداز سے اس کی ویلوگنگ پہ آپ بات کریں اس کے کریکٹر پہ کیوں جاتی ہیں بھائی بہت سے لوگ دنیا میں غلط ان کے ٹاپک اٹھائیں نا آپ بھی تو صرف ویوز کے لیے آئیں گے اس ٹاپک میں آپ کی ایک ویڈیو میں آپ نے کہا بھی تھا لوگ اس پہ ویوز کمار ہیں اور ڈھامے بھی مل رہے ہیں ویوز کہا تھا نا آپ نے بھی سٹارٹنگ کی ویڈیو نکالیں ذرا کہ یہ اپنی 6-7 دن پرانی ویڈیو آپ نے یہ بات کی تھی اب بجے آپ کی یہ بات اچھی بھی لگی تھی اس ٹاپک میں میں نے کہا آپ نے بالکل کلیر اور صحیح بات کی ہے لیکن اب اب آپ کو وہ دو تین عورتیں جو ہیں انہوں نے پتہ نہیں آپ کو کیا رام لیلا سنائی ہے کیونکہ آپ نے اس طرح کی ویڈیوز شروع سے نہیں دیکھیں آپ نے اس طرح کو شروع سے نہیں دیکھا آپ کو جو وہ کہہ رہی ہیں نا وکیل صاحبہ اور ڈاکٹر صاحبہ جو بھی الگم بلگم جو بھی ہیں آپ ان کی باتوں میں آ رہی ہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ پشتائیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا آپ کو وہاں پر یہ سلمہ یاسین کی ہٹ دھرمی نظر نہیں آتی آپ یہاں پر خوش کرنے میں لگی ہوئی ہیں ان کو وہ ایک امریکن کیا ہے وکیل ہے یا کون ہے اور ساتھ میں یہ سعودیہ کی جو جورنلیسٹ ہیں آپ ان کو خوش کر رہی ہیں اور ان کی باتوں میں آ رہی ہیں جو کہ آپ کو نہیں آنا چاہیے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے